یہ پرانا قم ہے اور اس کو آج چہل اختران کے نام سے یاد کیا جاتا ہے یہاں پہ آپ کو چار تین زیارتیں کرنی ہیں پہلی زیارت چہل اختران کی ہے اور دوسری زیارت حضرت موسیٰ مبرکہ کی ہے اور تیسری زیارت یہاں پہ حضرت زید کی ہے حضرت زید کون ہے چہل اختران جن کے ہمیں زیارت کریں اور کون ہے موسیٰ مبرکہ اور کون ہے حضرت زید لہذا چہل کا مطلب ہوتا ہے چہل اختران یعنی چہل کا مطلب ہوتا ہے چہل یعنی چالیس چہل یعنی چالیس ہمارے ہاں چہلوں پہ نہیں کہتے کہ فلا کا چہلوں ہے یعنی چالیس دن اس کو اتقال کو گزر گئے ہیں امام حسین کا چہلوں میں یعنی امام حسین کا شہادت کو چالیس دن گزر گئے ہیں چہل کے معنی ہوتے ہیں چالیس دن اور اختران اختران کا مطلب ہوتا ہے ستارے چہل اختران یعنی چالیس ستارے چالیس ستارے کیا مطلب ہوتا ہے اس لیے کہ یہاں پہ یہ سامنے کی طرف اُس جگہ پہ ایک ہی قبر میں ایک ہی گودال میں چالیس افراد کو دب کیا گیا ہے جن میں عورت بھی تھے جن میں مرد بھی تھے جن میں بچے بھی تھے جن میں بوڑھے بھی تھے جن میں جوان بھی تھے چالیس افراد کو ایک گودال کے اندر ایک قبرستان ایک قبر کے اندر دفن کر دیا گیا ان کے جناسوں تو لہذا اُس وقت سے اُس کو چہل اختران کہتے ہیں اور چالیس کے چالیس ایک ہی خاندار کہتے ہیں چالیس کے چالیس ایک ہی خاندار کہتے ہیں وہ ہمارے نوے امام امام محمد التقی علیہ السلام اللہ صلی اللہ عمد و علی محمد آپ کی نسل مبارک سے چالیس افراد ایک جگہ دفن کر دیئے گئے لہذا اس وجہ سے اُس کو چہل اختران کہتے ہیں دوسرا حضرت موسی مبرقہ حضرت موسی مبرقہ یہ کون ہے یہ حضرت موسی مبرقہ ہمارے نوے امام امام محمد التقی علیہ السلام اللہ صلی اللہ محمد اللہ محمد اللہ محمد و جل آپ کے نوے امام کے بلا فصل بیٹے ڈاریکٹ نہیں ڈاریکٹ نہیں ڈاریکٹ اس لیے کہ ایران میں زیادہ تر جتنی بھی زیارتیں آپ کو ملیں گی وہ آپ کو امام زادے ملے ڈاریکٹ امام کی نسل سے بہت کم افراد ملے گا ایران کے اندر جتنی بھی زیارتیں امام سے ڈاریکٹ جن کا اتصال ہے وہ بہت کم ہے ان میں سے کون ہے ان میں سے آٹھ ہوئے امام جو ڈاریکٹ ان میں سے ہم نے تہران میں ایک زیارت کی حضرت حمزہ یہ جو ساتوے امام کے پرزند تھے ان میں سے ایک زیارت ہم نے کل کی تھی کس کی حضرت معصومہ قوم جو ڈاریکٹ ساتوے امام کی بیٹی ہے ساتوے امام کی بیٹی ہے اور آٹھوے امام کی بہن ہے اور ان میں سے جو ایک ڈاریکٹ بلا فصل امام کے بیٹے وہ کون ہے حضرت موسیٰ مبرکہ حضرت موسیٰ مبرکہ نوے امام کے ڈاریکٹ بیٹے ہیں جو تقوی سادات کہلاتی ہیں وہ انہی سے وہ انہی کی نسل سے پورے ہندوستان میں تقوی سادات اگر ہے تو ان کا شجرہ نسب کن سے ملتا ہے آگے حضرت موسیٰ مبرکہ سے ملتا ہے یہ بہت عظیم شخص تھے اپنے زمانے کے بہت محترم اور بہت بڑے عالم فاظل متقی پرہیزگار دیندار اور صاحب جلالت شخص تھے یقینا آپ یہاں پہ